بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فی پارٹ ون سبچیک آرابک لیکچر ٹویلف لیکچر ٹویلف ہے آپ لوگوں کا الکلمات الجدیدہ یعنی آپ لوگوں نے چپٹر پڑھ لیا تھا الدرس الرابع العناعیت بس حتی کے بارے میں تو آپ اس کے جوہینہ کلمات الجدیدہ آپ لوگوں نے پڑھنے تدریبات پر آگے کرنے ہیں اکدت کی معنی ہے تعقید کی عال عدید و بے شمار مرز و سکری شگر کا مریض امراز و شرائین شریانوں کی بیماری شریانوں کی بیماری یہ رگوں کی بیماری ہو جو اسے کہا جاتا ہے اکتمال کامل ارفاہیت فلاہ و بہود فلاہ و بہود کامیابی کو کہتے ہیں اتدابیر الوقائیت احتیاطی تدابیر حسہ ترعیب دی اریازت ورزش مرونت لچک ساہم حصہ لیتا ہے سعرات حراریت حراریت ذات الدم بلڈ پیشر مرونت سبزیاں دو کیروہ چھت چھڑاپن آگے آجائیں تدریبات کی طرف اتدریباتو اتدریب الاول پہلا تدریب ہیں عجیب مذکر کے لیے عجیبی مؤنس کے لیے جواب دیجئیں ان الاس الیت الادیتی آنے والے سوالات کا فرز ہے ار رفن صحت صحت کی تعریف کریں السحة عبارت ان اکتمال السلامت البدنیت والاقلیت والاستماعیت والفراحیت السحة عبارت ان اکتمال السلامت البدنیت والاقلیت والاستماعیت والرفاہیت سیکرد ہے ماذا كان یعمل عبداللہ بن عمر رضا من وما زقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کیا عمل کرتے ہیں لیکن رسول نے اسے کیا فرمایا آپ آنسر لکھیں کانا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یقوم اللیل کلہ ویسوم النہارا ولا یفتحو عبدا فقالہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لنفسکا علیکا حق پر لکھیں کانا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یقوم اللیل کلہ ویسوم النہارا ولا یفتحو عبدا فقالا لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انہ لنفسکا علیکا حقا تیرد پیسن ہے لما زل مؤمن قوی خیر و احب الاللہ قوی مومن کیوں بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے انصر لکھیں لئنہو یکثیرو عبادہ اللہ ولا یت عابو لئنہو یکثیرو عبادہ اللہ ولا یت عابو فور ہے ما ہی الامراز اللہ تنشعو بسبب الاسراف فالتعام کہ وہ کونسی بیماریاں ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو لکھیں آپ لوگ الامراز اللہ تنشعو بسبب الاسراف فالتعام عدیدہو اہموها مرض سکریی و امراز شراعین کہ بہت زیادہ ہے لیکن زیادہ اہم بیماری وہ کونسی بیماری ہیں مرض سکری اور اسی طرح جو ہےنا امراز شراعین کہ اس کی بیماری ہے مرض سکریف سی طرح امراز شریف کے پوری میننگ آپ لوگوں کو کسر چکی ہے یہاں بھی سمجھ نہیں آتی دوبارہ جو ہینا آپ لوگ پہ وہاں پہ رجوع کر لیں الفاظ معینی وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیں پھر ہے اس طرح بامہارہ ترجمہ گئی آپ یہ سمجھ نہیں آتی جتنا آپ لوگوں چپٹر کا بامہارہ ترجمہ ہو گئے تو وہاں سے پھر آپ لوگ دیکھیں پھر ہے اکتوب فوائدر ریا ذاتیب وزش کی فائدی لیکھیں لیکھیں انسر یتقبل جسمی وتجعله في نشات دائما وتحمی من الامراز وتزید مرونه ولیاقت الجسمی لیکھیں یتقبل جسمی وتجعله في نشات دائما وتحمی من الامراز وتزید مرونه ولیاقت الجسمی اس کے یہ آنصر آپ لوگ لکھتے ہیں آگے آجے التدریب الثانی دوسرا تدریب ہے استعمل استعمل الکلمات العاتیہ في جمل الموفید کہ آپ لوگ کو الفاظ دی گئی ہیں کہ ان سے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں السحط سحط کا جملہ تو لیکھیں السحط نعمت من نعم اللہ السحط نعمت من نعم من اللہ سہت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مکلف مکلف لیکھیں کہ بندہ مکلف ان چیزوں کا جو اس کی طاقت میں ہوں اسلام اسلام بھی ہو سکتے اسلام تو دیکھیں سلام سے کوئی کہتے ہیں تو لیکھیں آپ لوگ اسلام حسن آمن والسلام پھر ہے نعمت نعمت تو کہتے ہیں جملہ لیکھیں کہ کوئی بھی نعمت ہو انسان کے پاس تو بندے پر اس کا شکر ادا کرنا وہ واجب ہے یسوم جملہ لیکھیں خالد یسوم یومن ویفتر یومن خالد یسوم یومن ویفتر یومن خالد ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افتار کرتا ہے ات تدریب سالس تیسری تدریب رتب مذکر کے لئے رتبی مؤنس کے لئے الکلمات التالیت لطس بحاس جملہ مفید کہ الفاظ کو آپ ترتیب دیں تاکہ وہ مفید تمہیں آپ کو بتاتی ہوں آپ ترتیب دے دیں یہ صحیح جملہ اس کا سیکھن ہے تو آپ لکھیں ترتیب دیں اس کو جسومنا وابداننا ودیعت من اللہ اوڈا ہا اندنا جسومنا وابداننا ودیعت من اللہ اوڈا ہا اندنا تڑھیں تقوی الجسم الاسلام حس اللہ 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 تو آپ ترتیب دیں اس کو میں بتاتی ہوں سکھا لے سکھا لے حقاً فیفت ہے اس سریعت تو اب لکھیں اس سریعت تناول واجبات سریعت اس سریعت تو یہ آپ لوگ اس کو ترتیب دے رہیں گے آگے آجے تدریب 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 رابع سل مذکر کے لئے سلیم وانس کے لئے جواب صحیح ہم بر جمل آدھیا فور اپشن دی گئی ہے جو صحیح تو آپ لوگ اس میں لکھنا ہے فرس جس میں آئے گا تھرد سیکنڈ اگر یہاں پہ کسی بھی لفظ کی سمجھ لیا تو آپ لوگ وہاں پہ دیکھ لیں جانت میں کچھ شپٹر میں بتایا تھا تھرد ہے کچھ اگدت دراسات تبییت ان الاسراف التعام لہو ڈیش من الازرار ان نجات القلیل العدید الكبیر اس میں آئے گا تھرد العدیل فور ہے السیحت عبارت ان ڈیش السلامت البدنیت والاقلیت والاجتماعیت والرفاہیت حصول توقیر اکتمال یا عدادت تو اس میں آئے گا اکتمال فیفت ہے یجیو علینا ان ڈیش حقوق النفس والبدن والان زیہ نافذ نرع نلاحظ نؤد دیا تو اس میں آئے گا سیکنڈ نرع پھر آج التدریب الخامس تدریب الخامس ہیں ترجم ترجم لرب الاردیت کہ آپ لوگوں اس میں اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے فیفت لکھے آپ لوگ چکنائی والے غزاؤں کے کانے سے پھریس کرو اس لیے کہ زیادہ تر بلڈ پیشر کو بڑھاتا ہے سیکنڈ ہے اب تعد ان تدخین تم باک کو نوشی سے دور رہو یا گریس کرو تر ہیم الاحتمام بن نظافت شخصیت تامل على تخلص من سموم والجراسین شخصی صفائی کا خیال رکھنا زہر اور جراسین سے نجات دلانے کا کام دیتی ہے فور ہیم استخدام واقع شم سے یقی من اشیعت شم سے زوار رہتے دوب سے بچانے والے دوائی استعمال کرنا سورج کی مزر شعاو سے بچھاتا ہیں فیفت اشتنیب عن المشروبات الغازیت وستامل عصیر الفواقع حلقی مشروبات سے اجتناب کرو اور پلوں کا جوز استعمال کرو اتدریب السادس چھٹی تدریب ہیں ترجم ترجمی بالعربیت کے عربی میں ترجمہ کریں فاس ہے اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تو لکھیں سیکھت بسارخوری سے کئی امراض پیدا ہوتے ہیں لیکھیں نشہ نشہ امراض من کسرت الاقل نشہ امراض من کسرت الاقل تر ہے روزانہ کم از کم آٹھ گلاس پانی پینا چائیں تو لکھیں فور دوست اپنے دوست کا تابع ہوتا ہے لیکھیں فیفت ہے جاہلوں کو جواب نہ دینا ہوشیاری اور کمال ہیں تو لکھیں عدم الاجابت للجاہلین ہوا کمال ہوا کمال بکی ست ہوشیاری عدم الاجابت للجاہلین ہوا کمال وکیا ست لیکن یہ حد تک آپ لوگ کرنے کا کام ہے تو یہ حد تک آپ لوگ کی کام مکمل کر لیں یاد کر لیں اس کو